بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اسلام علیکم نیجی ہوتر الاسلامباد میں اس وقت موجود ہوں وسیم حاشمی اور میرے ساتھ ہم بات کریں گے یہاں پہ کلانی صاحب موجود تھے انہوں نے بھی اپنا اپنے دائیہ دیا خاتم میرے ساتھ ہیں میم تشریف لائیے گا میم آپ کا نام کیا ہے سوزین صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں سوزین صاحبہ آج کے ماشاءاللہ بڑا دل فریب سا موسم ہو چکا ہے شائرانہ کچھ شیر ہو جائے پہلے شیر تو نہیں اس موقع کو ہم نے بلایا ہے یہاں پہ کچھ ایڈوکیٹس کا کھانا ہے سردار لطیف خوصہ صاحب جو کی الیکشن لڑنے ہیں شیر سے بہتر ہے کہ مجھے مولا علی کا ایک فرمان مجھے ہے کہ جس کے ساتھ بھلائی کرو اس کے شر سے بچو تو اس کے بعد مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے سردار لطیف خوصہ صاحب ایک ایسی پرسنیلٹی ہے جن کی وجہ سے ان کے سب سٹوڈنٹس نے بہت فائدہ لیا ہے انکلوڈنگ مائی سیلف آج اگر میری کوئی پہچان ہے مجھے سب جانتے ہیں مجھے فیملی میں بہت ریگارڈ ملتا ہے تو اس کا کریڈٹ سردار لطیف خوصہ صاحب کو جاتا ہے سر سے ہم نے بہت سیکھا ہے ای گیس وی آر دل لکی پیپل کیونکہ جو میری ایج ہے اس ایج میں جونئرز کو صرف بکس پکڑا کے پیچھے چلایا جاتا ہے بچائے گیس میں بہت لکی ہوں کیونکہ سر کی ساتھ رہتے ہوئے سر نے مجھے آرگیو کرنے کا موقع دیا اور سر کی وجہ سے میں نے بہت سیکھا سپیشلی کریمنل میں تو سر کا تو کوئی سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے سر کی جیسا کوئی نہیں ہے اور سر بہت اچھے ہیں تو انشاءاللہ ہم الیکشن کو جیتیں گے اور آئی وانٹ کہ میں سر کے ساتھ بھی کوئی ہے پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا مہترمہ لہو گرم رکھنے کا ایک بہانہ بہت شکریہ مہترمہ گلانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں گلانی صاحب کے لئے میں یہی کہوں گا کہ ان کی آنکھوں کو کبھی گوھر سے دیکھا ہے فراس سونے والوں کی طرح جاگنے والوں جیسی مہترم موسم بڑا دل فریب ہے اور آپ کی ادائیں بھی بڑی دل فریب ہیں پہلے تو ایک شیر سے آغاز کریں پھر آپ سے مزید باتیں کرتے ہیں شیر تو موقع کے مناسبت سے ہی میں کہوں گا کہ اے دوست اس چمن میں ایسے گلوں کو چن اے دوست اس چمن میں ایسے گلوں کو چن ہر شخص داد دے تیرے حسن انتخاب کی چونکہ آج کی یہ تقریب سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے آئندہ ہونے والے انتخابات کے سلسلے میں منعقید ہونے جا رہی ہے اور اس میں جو میرے نزدیک مجھے اکتیس سال ہو گئے اس پروفیشن میں پچھلے چودہ سال سے میں سپریم کورٹ میں پیکٹس کر رہا ہوں اور انہیں کتیس سالوں میں جو کچھ میں نے دیکھا سیکھا یا اپنے بڑوں سے سنا تھا کہ جو سینئر ہوتا ہے جو نائے آنے والے وکیل کو اے بی سی سمجھاتا ہے سمن کیا ہوتا ہے نوٹس کیا ہوتا ہے طلبانہ کیا ہوتا ہے کورٹ کے سامنے پیش کیسے ہونا ہوتا ہے اور اس کے بعد ان کو گائیڈ کر کے ایویڈنس کرانے کا طریقہ یہ تمام ٹریننگ کا پروسس سینئر جو ہے اپنے جونئر کو سمجھاتا ہے ہمارے بھی سینئر سے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے ہمارے انتخابی مارکے میں اس وقت پاکستان کی بہت بڑی نامور شخصیت سردار لطیف خان خوصہ جو اپنی ذات میں خود ایک انجمن ہے وہ جن جن عوضوں پر فائز رہے ہیں وہ میں گنوانے لگوں تو شاید بہت ٹائم لگ جائے گا لیکن ان شار لائر آف ایٹرنیٹی کا سب سے بڑا عوضہ ایٹرنی جنرل فر پاکستان وہ اس پہ بھی فائز رہے فیڈل منسٹر کے طور پہ بھی انہوں نے اپنے فرائض انجام دیئے اس کے علاوہ سینئٹ آف پاکستان میں بھی رہے اور آئین کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی سیٹ صدر پاکستان کے بعد دوسری سب سے بڑا عوضہ جو ہے وہ گورنر پنجاب کا تھا اور ماشاءاللہ خوصہ صاحب بطور گورنر پنجاب بھی آپ سب کے سامنے انہوں نے ایک قلیدی کردار ادا کیا بالخصوص وقلہ برادری کے لئے جب خوصہ صاحب گورنر تھے تو گورنر ہاؤس جو تھا وہ ایکسٹینشن آف دی بار روم ہوتا تھا پورے پاکستان کے وقلہ کو اس بات کی کھلم کھلا اجازت تھی جب چاہیں جس وقت چاہیں گورنر ہاؤس لاہور آئیں اور خوصہ صاحب ان کو ہمیشہ والحانہ انداز میں ان کا استقبال کرتے تھے اور ان کے لئے ان کے دروازے کھلے رہتے تھے آپ نے وقلہ کی فلاہ و بیبوت کی بات کریں گے تو آپ نے دیکھا کہ سپریم گورٹ کے وقلہ کے لئے یہاں پہ اسلامباد میں رہائش کا جو باہر سے آتے ہیں بہت بڑا مسئلہ تھا اس مسئلے کے حصول کے لئے جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دوہزار آٹھ میں مارز ووجود میں آئی تو خوصہ صاحب کی کوشتوں سے عربوں روپے غالباً پانچ عرب روپے کا فنڈ وقلہ کے لئے اس ہوسٹل کے لئے جو جی فائیو میں بن چکا ہے جس میں وقلہ مستفید ہو رہے ہیں اپنی رہائش اختیار کر کے جب آتے ہیں کیسز میں وہ انہوں نے حاصل کرایا لاہور میں وقلہ کی بہت بڑی تعداد ہے اور وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ بار کے اندر اکثر وقلہ کام کرتے ہوئے کوئی فینٹ ہو جاتا ہے کبھی کوئی اچانک کوئی تکلیف ہو جاتی ہے تو وہاں پہ بار میں ایک چھوٹی سی ڈیسپینسری تھی اس ڈیسپینسری کو ایک لائرز ہوسپیٹل میں کنورٹ کرایا اور وہ بھی خوصہ صاحب کی کوشتوں سے ہوا وہاں پہ دیو سماج روڈ کے اوپر تین کنال کا ایک پلوٹ وفاقی حکومت سے لائرز ہوسپیٹل کے لئے ڈونیٹ کروایا اور اس کے اوپر ایک کمپلیٹ ہوسپیٹل آپ صرف پنڈی سلامبال میں ابھی ورکنگ جاری ہے کہ اوپرار پورے پاکستان میں آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں چھ مہینے کی کمپین اس لیے ہے کہ آپ دیکھئے گا کہ ہماری جو کانسٹیچونسی ہے وہ پورا پاکستان ہے پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر میں ایک دو تین چار پانچ دس بیس پچاس سو سپریم کورٹ کے وقلہ موجود ہیں اور جب تک ہم اپنا پیغام ان تک نہیں پہنچا پائیں گے تو تب تک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے فرض کے ساتھ کما حق ہو نائنصافی کی ہے تو اس لیے یہ چھ ماہ کا پیریٹ جو ہے یہ کم ہے سیکنڈلی بات یہ ہے کہ ہم اس وقت جیسے آپ کے سامنے آج اسلامباد میں فنکشن ہے پچھلے لاسٹ سنڈے کو غالبا لاہور میں ہم نے اس طرح ایک افتار ڈینر رکھا اس میں لاہور کے ہماری لائر فیٹرنٹی کے مشہور و معروف پروفیشنل گروپ کے تمام قائدین موجود تھے اور پیپلز پارٹی کے جناب اعتزاز حسن صاحب بھی تشریف لائے تھے جناب چوری منظور صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی بھی تشریف لائے تھے کیونکہ خوصہ صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ تمام سیاسی پارٹیوں کا ان پر اجتہاد ہونے جا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں منجی ہوئی شخصیت ہے ان سے بہت بڑے پائے کے قانوندان ہیں بہترین انسان ہیں بہت پیار کرنے والی شخصیت ہیں اور ان کے شاگردوں کی تعداد تقریباً پنجاب میں ہزاروں میں ہوگی اور بس اچھوں میں برے اور بروں میں اچھے تو پیدا ہوئی جاتے ہیں حضرت نو علیہ السلام کے بیٹے نے بھی کشتی میں بیٹنے سے انکار کیا تھا اور لاسٹ میں آپ نے دیکھا قرآن کہتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوا اور اپنے سے بڑوں کی راہ راست کی باتوں سے انکار کرنے والوں کو انجام وہی ہوتا ہے میرا اپنے بھائی حیثن بھون صاحب بھائی میں انہیں اترامن کہہ رہا ہوں ویسے اللہ معاف کرے ان کے لئے پیغام ہے کہ اب بھی توبہ کر لیں اب بھی توبہ کر لیں اور اپنے استاد کے آکے قدموں کو جیسے چھوٹے ہیں لوگوں میں منافقت چھوڑ کے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں دولیاں بیرہ نکوج نہیں گیا بہت شکریہ ہم مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ ایک دوست ہیں نوجوان وکیل ہیں اسمار خان بلوچ ہیں اسمار بھائی آپ ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہیں کیسے دیکھتے ہیں آج کی افطار پارٹی کو اور یہاں پہ ماشاءاللہ سارے سینئر وقلا بھی کٹے ہو رہے ہیں خوصر صاحب کی جو بھی کمپین چل رہی ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پاکستان کے سالانہ انتخابات کے سلسلے میں جو شخصیت میدان میں اتری ہیں اور شخصیت کسی بھی طرح سے تعرف کی محتاج نہیں ہے میں ذکر کر رہا ہوں جناب سردار لطیف خان خوصہ صاحب کی جو نہ صرف یہ کہ بکلا ونگ میں پاپولر شخصیت ہیں جو ایک پرفیشنل ایڈوکیٹ ہیں بلکہ وہ عوام میں بھی وہ مشہور معروف شخصیت کے طور پر جانے اور پہچانے جاتے ہیں اور انہوں نے وقالت کے شعبے میں بھی اپنا بہت زیادہ نام پیدا کیا ہے ان کے مقابلے میں جو شخصیت ان کے کمپیٹیشن میں آ رہی ہیں انفورچنیٹلی یہ کہنا ہماری جو معاشرتی روایات ہیں یہ ان کو پامال کرنے کے مترادف ہے کہ ایک شاگیرت اپنے استاد کے مقابل آن کھڑے ہوئے ہیں برحال یہ جمہوریت ہے اور ہم اس میں سب کو ویلکم کرتے ہیں اور ہم سب کو ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں بنوش صاحب ان کا اپنے کہنے سن لی ہے ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں جمہوریت میں اور ہم کھلے دل سے اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی بھی کونٹیسٹ کرے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی معاشرتی روایات کو جو ہے وہ پامال نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں اس بات کا بہت خوشی ہے کہ جناب سردار لطیف خان خوصہ جو گورنر پنجاب رہ چکے ہیں اور گورنر پنجاب رہتے ہوئے وفاقی وزیر سائنس اینڈ ٹکنالوجی یہ رہے اٹورنی جنرل یہ رہے تو انہوں نے جتنے بھی کام کیے ہیں ان میں بکلہ برادری کے لیے کام کیے ہیں اور عوام کی فلاح و بحبود کے لیے کام کیے ہیں نوجوان نسل کو پیش پیغام دیں گے آپ نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے جی کہ آپ لوگ اتنی ہی محنت کریں جیسے لطیف خان خوصہ صاحب نے سکریش سے سٹارٹ کیا اور یہ آج آسمانوں کی بلندیوں پر پہنچے ہوئے ہیں آپ لوگ اس طرح محنت کیجئے اور قانون کے شعبے میں مہارت پیدا کیجئے ہمارے بکلہ کے ساتھ میرا یہ گلہ ہے کہ وہ متعلقہ پیشے میں اپنی مہارت کم پیدا کرتے ہیں اور ادھر ادھر کی باتوں میں زیادہ وقت آیا کرتے ہیں اپنے بلوش صاحب آپ کا سٹیٹ یون وسیم حاشمی جی ناظرین اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں سید محمود حسن گلانے اور میں ان کو پیار سے کہتا ہوں وکیلوں کے جیمز بان ماشاءاللہ بہری پرکشش پرسنیلٹی ہیں السلام علیکم صاحب اللہ علیکم صاحب اللہ حمدلہ سر یہ بڑھائیے گا آج ماشاءاللہ سارے وقلاب رادری کٹی ہیں سردار لطیف احمد خان خوصہ کو پرموٹ کرنے کے لئے ان کا جو ابھی الیکشن آ رہے کیسی کمپین چل رہے ہیں کیسے آپ کام کر رہے ہیں سر ماشاءاللہ سے بہت سردار صاحب کا بہت بڑا نام ہے اب ان کو اپنے اس عوضے کے لئے نہیں تھی ہم جیسے نئے لائیرز کے لئے لائیرز کمیونٹی کے لئے سارے دوستوں نے ان کو راضی کیا ہے بمشکل کہ سردار صاحب آپ آئیں ذرا ہماری پرسان حال دیکھئے گا کہ ہماری سپریم کورٹ کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے پانچ سال سے ایک ٹکے کا کام نہیں ہوا وکیلوں کی آپ دیکھیں عزت وہ ٹکے ٹکے ٹکری ہو چکی ہے مرسی گلانی صاحب بڑی خوبصورت بات کی کہ سردار صاحب کو عوضوں کی بھوک نہیں ہے ایک انسان جو ٹارنی جنرل فر پاکستان گورنر پنجاب پھر وفاقی وزیر ہر سینیڈر رہ چکے ہوں اس کے باوجود آپ نے ان کو سردار صاحب کو یہی نئے لائرز کی اور اپنی لائرز کی کمیونیٹی کا درد جب سب دوستوں نے مل کے سردار صاحب کو انسسٹ کیا کہ بھئی سردار صاحب آپ پلیس کے سردار صاحب تو ایسے عوضوں پر رہے ہیں ان کو ججی بھی سوٹ نہیں کر وہ کسی قسم یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی وقالہ چمکانے کے لیے لڑ رہے ہوں یا کوئی اور ان کے ازائم ہوں جیسے لوگ ججیز بننے کے لیے لڑتے ہیں اپنی وقالتیں چمکانے کے لیے کرتے ہیں ان کے بڑے بڑے آپ کو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ان کے ازائم ہوتے ہیں پیچھے تو سردار صاحب کو ہم نے منتیں کر کے گھوڑوں پہ پیروں پہ ہاتھ رکھ کے راضی کیا ہے کہ سر آپ ذرا ہیک واری سارا پرسان حال وکیلوں کے آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی وہ کرونا آیا اس وقت کرونا میں سردار صاحب نے بہت ہینڈ سمیلی سپورٹ کیا وکیلوں کو بارس کو اب جو یہ لوئرز کے اوپر جو کڑا وقت بنا ہے چمبرز کے سلسلے میں اس میں سردار صاحب نے فانجنچلی مورلی اور پروفیشنلی سپورٹ کیا آپ کونسی بیٹ پہ کام کر رہے ہیں آپ کو کچھ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے پنجاب جانا ہے یا سرحت جانا ہے ٹیم ہے نا آپ ٹیم لطیف خان خوصہ کی ٹیم لطیف خان خوصہ صاحب کے ہم سردار صاحب کے جیدر کہتے ہیں جیدر بھی کہتے ہیں ایسی تو بات نہیں ہے وہ جیدر نہیں کہتے ہم ان کے باس ان کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان کے جان نصاروں میں سے ہیں ہم ان کے بچوں میں سے ہے ہم ان کے برخورداروں میں سے ہیں شاگردوں میں ابھی میں نہیں کہہ سکتا ابھی اس لیول پہ موجود ہیں محمد آمیر ملک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ اور آئی ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم صاحب علیکم السلام علیکم السلام علیکم صاحب کیسی کمپین جا رہی ہے اور لطیف خان خوصہ صاحب کا ساتھ ہے تھوڑا سا بتائیے گا میں دیکھیں بات یہ ہے کہ الیکشن ہم لڑتے کیوں ہیں پہلے میں اس پہ بات کرتا ہوں ہم الیکشن لڑتے ہیں فردی ویل فیر افدی بار اور بار کی جو خدمت کر سکے اس کو یہ حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے اور آگے آئے خوصہ صاحب کا جو سٹیچر ہے اگر اللہ نے چاہا اور یہ جیت جاتے ہیں تو اس سے بار کے قد کاٹ میں اضافہ ہوگا کمی نہیں ہوگی نہ ان پر کوئی الیگیشن ہے ان بلیمیش اور سپورٹلیس ان کا کیریئر ہے اور بلکل صاف ستری شخصیت ہے گورنر رہے پنجاب کے اٹرنی جنرل رہے پاکستان کے اور بہت بڑی بڑی پوسٹوں پہ رہے اور ابھی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ماری بار کو تباہ و برباد کر دیا ہے یہاں چند مفاق پرستوں نے اور مافیا نے خاص طور پر مافیا نے جو پروپٹی مافیا ہے اور کالے کوٹ کی کشت پناہی میں جا رہے ہیں کالے کوٹ کی آڑ میں شکار کرتے ہیں اچھا جو کالے کوٹ کی آڑ میں شکار کرتے ہیں اچھا جو کالے وہ نہیں پوچھوں گا نشاند نہیں کروں گا بس تھوڑا سا آخر میں یہ بتا دیں کہ آپ کی کمپین چل کیسے رہے ہوئے کمپین ماشاءاللہ بہت اچھی ہے بہت اچھا رسپونس ہے خوصہ صاحب کسی تعرف کے محتاج نہیں ہے وکلا ان کی ماضی کے خدمات کو بھی جانتے ہیں ابھی یہ حالی میں جب وکلا کے اوپر ایک مسئبت آئی ایک افتار ٹوٹی وکلا کی بلا جواز گرفتاریاں کی گئیں اور انتظامیاں اور پولیس کی درندگی کا شکار کیا گیا وکلا کو تو اس وقت بھی کون تھا جو ان کی زمانتوں کے لیے سب سے پہلے آگے بڑھا اور کس نے جا کر ان کو جیلوں سے نکلوایا خوصہ صاحب تھے جی میں زاہید محمود راجہ میرا نام ہے میں پریزیڈنٹ ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ باری سوسیشن کے لیے آج یہ افتار پارٹی ہے ہمارے سردار لطیف خوصہ صاحب کے ان کے عزاز میں دی جا رہی ہے سردار لطیف خوصہ صاحب جو ہیں میں سمجھتا ہوں اسے کوئی تعریف کے محتاج نہیں ایک خوبصورت شخصیت پروفیشنل ایڈوکیٹ سینئر ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر لائرز میں آتے ہیں اپنی پروفیشنلزم میں پھر پولٹیکل پارٹی جو ہے پیپل پارٹی کے ایک جو لیڈنگ ہیں ان کی رول ہے اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں اپنے پارٹی کے حوالے سے یا وقلاء کمیونٹی کے بارے میں میں ہمارے پاس ان کے الفاظ نہیں ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی وقلاء کو ان کی ضرورت پیش آئی وہاں پہ پہ آتے ہیں وقلاء کے معاملات میں انہوں نے یہ ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اس میں اٹانی جنرل بلکہ رہے ہیں وہاں پہ بھی ان کی جو خدمات ہیں وہ قابل ستائش ہیں جہاں تک یہ الیکشنز ہیں یہ الیکشنز آپ کو پتہ ہے کہ ہم خوصہ صاحب جو ہیں یہ پروفیشنل گروپ کے کینیڈیٹ ہیں وہ پروفیشنل گروپ جو ہے وہ ہمیشہ پروفیشنلزم کو ہی پرموٹ کرتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوصہ صاحب جو وقلاء کی جو ہے ان کی پروفیشنلز کو ڈیفت بھی جانتے کیونکہ یہ روٹس کے یہ لائر ہے تو میں اپنے دوستوں سے بھی ریکویسٹ کروں گا اور یہ سب سے اور ہم اپنے اپنے دوستوں میں بھی کہہ رہے ہیں ان کو کہ انہیں بھاری ایک سریس سے انشاءاللہ انہیں اپنے کامیاب کروانے ہیں میرا نام حافظ لیاقت منظور کمبو ہے میں جنرل سیکٹری جسٹرک بار ایسوسیشن ہوں جہاں تک خوصہ صاحب کا تعلق ہے تو وہ انتہائی ہماگیل اور دلپذیل قسم کی شخصیت ہیں اور ان کا کوئی ثانی نہیں ہے اور ان موجودہ صورتحال میں جو کردار ادا کر رہے ہیں خاص کر اسلام آباد کے وقلاء کا جو خوصہ صاحب نے ساتھ دیا ہے وہ اپنی مثال آپ رکھتا ہے جی اسلام میرا نام راجہ وحید یونس ستی ایڈوکیٹ ہے ہم خوصہ صاحب کو سپرین کورڈ بار ایسوسیشن کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اسبے روایات ہمارا گروپ بہت بڑے مارجن کے ساتھ جیتے گا اور خوصہ صاحب دوہزار اکیس دوہزار بائیس کے سپرین کورڈ بار ایسوسیشن کے پریزیڈنٹ منتخیب ہوں گے